محمد النبی الامی وعلا آلہی واسحابہی وبارک وسلم وسلی علیہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انہ سلاتی ونسوکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الكریم ونحن وعلا ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہواللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم اللہ وصدق علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہی واسحابہی و بارک وسلم وسلم علیہ سلاتا و سلاما من علی کا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ کا واسحابہی یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی عزت تکریم اور بکار کے لائک بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ سب سلات کے علم میں ہے کہ آج کا دن کتنا بابرکت دن ہے آج کا دن کتنا مقدس دن ہے اور آج کا دن اللہ کا خرب حاصل کرنے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے آج کے دن بڑا ایک اہم ترین کام پورے عالم اسلام میں مسلمان سر انجام دیتے ہیں وہ کام ہے حضرت سیدنا ابراہیم جدو لبیہ خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنا وہ سنت ہے قربانی یہ قربانی قرب سے نکلا ہے اور قرب کا مطلب ہے قریب ہونا یعنی کہتے ہیں نا کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے یعنی انسان اللہ کے قریب ہو جائے قربانی انسان جب کرتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو دل میں تقوی ہو تہارت ہو للہیت ہو اور جذبہ اخلاص ہو یعنی خلوص ہو انسان میں اس کی میں مثال ایک اللہ کے قرآن سے پیش کرتا ہوں سورہ الحاج شریفہ اس کی آیت نمبر 37 ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِي يَنَالُهُ تَقْوَا مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی جب کر لی جاتی ہے تو گوشت اس کا تقسیم کر دیا جاتا ہے مستحب ہے کہ تین اسے کیے جائیں ایک عیسیٰ اپنے لیے رکھ لے ایک عیسیٰ اپنے عزیز و اکارب کے لیے اور ایک عیسیٰ غرباء مساکین اور یتاماء کے لیے یتیموں کے لیے لیکن اسلام نے یہاں ایک رخصت انعائد فرمائی ہے کہ اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو پھر رشتہ داروں کا حصہ رکھ لیں دوسروں کے حصے کو چھوڑ دیں اسلام نے پھر رخصت دے دی اگر آپ کی فیملی اور زیادہ بڑی ہے تو پھر سارے کا سارا بکرہ بھی گھر میں رکھ لیں تو قربانی آپ کی عداب ہو جائیں گی اگر آپ کی فیملی بہت بڑی ہے جب انسان زبا کرتا ہے جنور کو خون گرتا ہے زمین پہ انسان کرتا ہے قربانی جب پہلا قطرہ زمین پہ گر جاتا ہے تو قربانی قطرہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے یہی حال شہید کا ہے جب شہید جامع شہادت نوج کرتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے زمین پہ لیکن قربانی اس کی اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتی ہے اسی طرح جب انسان جنور کو زبا کرتا ہے اس کی خال کو اتارتا ہے پھر گوشت تقسیم بناتا ہے کٹتا ہے پھر تقسیم کر لیتا ہے یا سارا رکھ لیتا ہے جیسے بھی ہے اب وہ گوشت اللہ کو تو نہیں پہنچا نہ اللہ کو حاجت ہے بولیے نا اللہ کو ہمارے اس گوشت کی حاجت ہے بولیے بھئی حاجت ہے بولیے نا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اس گوشت کی حاجت نہیں ہے نہ وہ اللہ کو پہنچتا ہے گوشت نہیں پہنچتا اور چب انسان زبا کرتے تو زمین پہ کیا گرتے بلٹ اس جنور کا خون اللہ فرماتا ہے خون بھی نہیں پہنچ یہ میں سورہ حج کی آیت نمبر تھرٹی سیون پیش کر رہا ہوں فرمایے جو جنور تم نے قربان کیا ہے اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا وَلَا دِمَاوْا اور اس کا خون بھی اللہ کو نہیں پہنچتا اے میرے مالک و مولا ذرا تو خود ہی ارشاد فرما دے تجھے کیا پہنچتا ہے بولو تجھے کیا پہنچتا ہے جب یہ گوشت بھی نہیں پہنچا جب یہ خون بھی نہیں پہنچا اور کچھ نہیں پہنچا پھر مولا تیری بارگاہ میں پہنچتا کیا ہے رب العالمین نے فرمایا وَلَا کی يَنَا لُو اُتَّقْوَا مِنْ کُم جو تم نے تقوی اختیار کیا ہے جینور کو زبا کرتے ہوئے نیت پہتر کی ہے تقوی والی نیت کی ہے تہارت والی نیت کی ہے اور میری بارگاہ میں خلوص کے ساتھ اس کو زبا کرنے کی نیت کی ہے فرمایا تمہاری نیت کا تقوی میری بارگاہ میں پہنچ گیا اب مجھے بتائیے گوشت بھی نہیں پہنچا خون بھی نہیں پہنچا پہنچا گیا ہے بولیے نا تقوی تقوی وہ تمہارے دل کا تقوی جو چھپا ہوا تھا اس کو صرف میں خدا جانتا تھا میں جانتا ہوں تیرے دل میں کیا ہے اور تیرے دل میں وہ تقوی جو چھپا ہوا تھا اس کو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے جب وہ تقوی قبول ہوا جب وہ لیلہیت قبول ہوئی جب وہ خلوص قبول ہوا تو پھر تیرا گوشت بھی قبول ہو گیا تیرے وہ جنور کا خون گرنا بھی بری بار کا میں قبول ہو چکا ہے اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے پیارے مبود صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنی زبان فیض ترجمان سے اعلان فرمائیے اِنَّ صَلَاطِ وَنْنُوْسُوْكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آیت اللہ کے قرآن کی ہے یا اللہ بے شک وَنْنُوْسُوْكِ اور میری قربانی وَمَحْيَایَا اور میری زندگی میرا دنیا میں زہری طور پر زندہ رہنا وَمَمَاتِ اور میرا وسال کر جانا لِلْتَاہِ رُبِّ الْعَالَمِينَ یہ سارے کا سارا آلمین کے رب کے لیے ہے میں جب تک زہری طور پر زندہ ہوں میں زندہ ہوں تو اپنے رب کے لیے میرا وسال ہوگا تو اپنے رب کے لیے میں نماز قائم کرتا ہوں تو اپنے رب کے لیے میں قربانی پیش کرتا ہوں تو اپنے رب کے لیے میری بات سمجھا رہی ہے یہاں سے تقوی ظاہر ہو رہا ہے یہاں سے تہارت ظاہر ہو رہی ہے یہاں سے لِلہیت اور خلوص کا جذبہ جو انسان اور بندہ مومن اور بندہ مسلم کے دل میں کار فرما ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے اور یہاں یہ بھی بات قابل گاؤ رہا ہے ہم میں سے کتنے ہوں گے جو قربانی نہیں کر سکتے ہوں گے نا بولیے نا ایسے ہوں گے نا جو قربانی نہیں کر سکتے تو جب انسان قربانی نہ کر سکے ایک تو وہ ہے جس نے قربانی کر لی جس کے پاس پیسے تھے مال تھا زر تھا صاحب نصاب تھا اس کے گھر میں ہوائجی اصلیہ سے علاوہ رقم موجود تھی اس رقم کو اس نے استعمال کر کے کیا کیا جنور خریدا پھر قربانی کر لی اس کے اندر خلوص کا جذبہ تھا تو اللہ نے اس کے قربانی کو قبول فرما لیا اب ایک تو وہ ہے فرد ہمارے سامنے دو آگئے انسان آگئے دو پہلا کونسا جس کے پاس مال ہے صاحب نصاب ہے اس نے تو قربانی دے لی اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے بولیے جس کے پاس ہے کچھ نہیں ہے وہ قربانی کہاں سے کرے وہ قربانی کہاں سے کرے ادھر سے مسئلہ ہے وہ قربانی کہاں سے کرے کیا وہ انسان نہیں ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے کیا آج کا دن اس غریب کے لیے عید کا دن نہیں ہے جی بولو نا امیر کے لیے تو ہو گیا عید کا دن اس نے قربانی کر لی تو غریب کہاں جائے وہ بھی تو انسان ہے نا وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے نا ہمیں کبھی فکر ہوا کہ ہمارا کو رشتے دار غریب ہے تو ہم اس کو ایک جنوری سال کے بعد لے کے دے دیں کہ بھائی ہماری طرف سے یہ قبول کر لو تم قربانی کر لو اپنے بچوں کو گوشت کھلا لو ہم میں سے کوئی ہے جس نے کبھی ایسے کی ہے نہیں اس کا جواب نفی میں ہے پورا پاکستان دیکھنے جواب نفی میں ہے عالم اسلام دیکھیں جواب نفی میں ہے اور جہاں ہماری ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فکر شروع ہو جاتی ہے فکر شروع ہو جاتی ہے اب سنیے ذرا پوجہوں سے حدیث ہے مسلم امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے ابو دعوت شریف کے اندر حدیث ہے مستدرک امام حاکم کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انسان آ گیا بھئی ہمیں تو کسی مسلمان بھائی کا فکر نہیں ہے لیکن وہ غریب بھی تو امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہے نہیں جی وہ غریب بھی تو امت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انسان ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہنے لگا آقا میں غریب تو ہوں لیکن عید تو میرے لئے بھی ہے نا غریب تو ہوں میں یہ غربت اور امارت یہ اللہ کی تقسیم ہے اے میری اللہ دی وانڈے جنہوں جنہاں چاہیت آ کرے تو ارز کرتا ہے سونے میں جنور کوئی نہیں رکھتا غریبا ایک بکری دودھ دین والی میرے گھروج موجود ہے کیا میں آج عید دین او دی قربانی کرلا میرے بچے استاد دودھ پین دینے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک کام نہ کریں غریبے جڑی پکری تیرے گھر دیں اندر موجود ہے تیرے و بچیاں واسطے دودھ دا سمان پیدا کر دیئے بھئی اس واسطے ہو دینا کریں اندھائی مازال دے کاجل والیا پھر میں کی کرا میرا دل کر دا میں غریب تے ہیما میرے کل مال تے نہیں سارتے نہیں زمین تے نہیں کوئی روپیا پیسہ نہیں ایسا جڑا میں استعمال کرا جنور خرید لما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک کام کر لیں جدون لوگ نماز عید پڑھ لیں تم یوں نہ دے نال نماز عید ادا کر لیں پھر واپس لیا دا جدا رستے وچوں آ جائیں واپس آ کے کی کریں نماز عید تو بعد تم اپنے بال اتروا لیں اپنے ناخن ترشوا لیں اپنے جسم دی صفائی کر لیں تینو اللہ قربانی دا سواب عطا فرما دے وے گا قربانی دا سواب سانو دے فکر نہیں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر تے آئے وے نا ان میں دوسری روایت پیش کرا روح البیان شریفہ دے اندر ملے گی امام اسماعیل کی رامت اللہ تعالی آپ نے سورہ قوصل شریفہ دے تفسیر دے اندر اس روایت نے نقل فرمایا ایک بندہ امام الانبیاء شبیہ سراد دولہ تائیدار ہار دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگا چایا اور آکرز کر دے محصاق دے کاجل والیا ودوہا دے چیرے والیا واللہ دیا زلفان والیا آمیم دیا کننا والیا علم نشرا دے سینے والیا یا دلہ والے گورے گریت تھا والے میارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں قریبا میرے کل جنور کوئی نہیں یہ لوگ قربانیاں کرنے گے انہم دے سواب ملے گا ترجہ ملے گا دھواتی امتیں غریب گیڑے پاسے جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہنا میری امت دا غریب ہووے قربانی نہ کر سکتا ہووے وہ نماز عید پڑھ کے آگے اس تو بعد عید والے دن دو رکتہ ادا کر لوے ہر رکت دے اندر سورت فاتحہ دو بعد گیارہ مرتبہ سورہ خلاش شریفہ پڑھ لے سورہ خلاش شریفہ پڑھ لے تجھے لوکا نو ایک قربانی نہ سواب ہوئے گا میرا اللہ اسنو خلوص دی وجہ نال تقوات تحارت للاحیت دی وجہ نال میرا اللہ انو سکھا قربانیاں دا سواب عطا کر دے گا اس ساریاں گلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں واضح کیوں کر دینے پہے اس واسطے اپنی امت نال پیارے صرف غریبان تے ہی میران تے میربان ہیں غریبان تے بھی میربان ہیں غریبان تے بھی کرم کرنوالے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے یہ نا رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا کہ اللہ رحمت العالمین رحمت العالمین نے تفعہ کر کے فرما دی تا امتیا میرے قریبا کھبرائی نہ فکر نہ کری بالکل دل دے اندر خیال نہ لئی یہ امارت غربت میرے اللہ دے اختیار دے اندر ہے کسے نوں زیادہ عطا کرے کسے نوں تھوڑا عطا کرے پر تو فکر نہ کریں وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت بس آخری لمعہ وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت اللہ سارے انہوں قربانی تفیق دے تُساں گوشت کھانا ہے طاقت بنانی ہے اے دا قربانی دے گوشتی طاقت بھی زیادہ بھئی اے دے پتا نہ خالے سے بولو دا جہی نا تو کوئی قربانی دے روحانیت ہوں دیئے تے اس واسطے جنہ نو محبوب دے صدقے پاورا لبی آنے نا او ذرا سرکار دا ذکر کرو تے سارے مل کے کرو تے باوازے بلند کرو چاکے نال نہ کرو یا تے خلاوا اور ریاکاری نال نہیں کھل کے کھلے دل ذکر کرو اس واسطے پتا لگے آہلی اسلام میں مل کے ذرا ایک آواز وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے مصیبت میں غیروں کے کامانے والے مصیبت میں غیروں کے کامانے والے مل کے ذرا ایک آواز اللہ سب کو تفیق عطا کرے جب قربانی ہو جائے کساب کو کہیں کہ اچھے طریقے سے اس کی خال کو اتاریں ٹک نہ لگے اس کو زخم نہ ہو اور جب تک جنور ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کی خال کو اتارنا شروع نہیں کرنا چاہیے اور ایک جنور کو دوسرے جنور کے سامنے زبا نہیں کرنا چاہیے یہ احسان ہے اس جنور پر ورنہ قیامت کو حساب ہوگا اس چیز کا بھی اور چھری کو جنور کے سامنے کبھی تیز نہ کریں اس کا بھی حساب ہوگا قیامت کو بات سمجھا رہی ہے نا قربانی اچھے طریقے سے کریں کوشش کریں فد زبا کرنے کی نہ کر سکیں نہ کر سکیں تو جب کساب زبا کرنے لگے تو آپ دعا پڑھ کے نیت کر کے اس کے ساتھ چوری کے دستے کے اوپر ہاتھ نہ کھلیں انشاءاللہ وہ سنت کا سواب آپ کو عطا ہو جائے گا اور یہ ہمارے اس مرکزی جامعہ مسجد بغدادی کے ساتھ ملحقہ ادارہ ہے جامعہ بغدادیہ کوشش کریں کہ اللہ کی توفیق سے جب قربانی ہو جائے تو اس کی خال اس مدرشے میں پوچھائیں تاکہ آسن سے آسن طریقے سے ہمارے اس مدرش سے کا نظام جو ہے وہ جاریوں ساری رہ سکے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے التجاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے معبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو بھی عالمِ اسلام میں حج کر چکے میرا اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور آپ جو قربانی کریں گے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے جتنے قدم آپ چل کر آئے اللہ ہر قدم پر یہ کی حطاب فرمائے میں اپنی ماں و بہنوں اور بیٹھیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے اپنے آپ کو بالکل سائلنٹ کر لیں اور جن کے پاس ہمارے بھائیوں کے پاس مزرگوں کے پاس موبائل ہیں وہ موبائلوں کو سائلنٹ کریں تاکہ مسجد کا تقت